economies of scale یہ وہ cost advantage ہے جو ایک enterprise organization کو scale بڑا کرنے پہ ملتی ہے cost per unit cost per unit کا مطلب کیا ہے یہ ایک پانی کی بوتل ہے اس پانی کی بوتل کو اگر میں کیول سو بنا ہوا یہ پانی کی بوتل تو ہو سکتا ہے ہجار روپے کی پڑے ہجار بنا ہوا تو ہو سکتا ہے دو سو روپے کی پڑے دس ہجار بنا ہوا تو ہو سکتا ہے سو روپے کی پڑے ایک لاکھ بنا ہوا ہو سکتا ہے پچاس روپے کی پڑے لیکن دس لاکھ بنا ہوا تو ہو سکتا ہے دس روپے کی پڑے تو جب بہت بڑا scale ہوتا ہے تو اسے بولتے ہیں economies of scale یعنی کہ cost per unit نیچے ہو جاتی ہے economies of scale indicate کرتا ہے کہ firm اب efficient ہو گئی اور بڑی ہو گئی ہے یہ firm کی productivity اور efficiency کو دکھاتا ہے economies of scale بڑھ کیسے سکتا ہے یہ سوال آئے گا من میں کیسے بڑے گا یہ یا تو technology سے بڑھ سکتا ہے یا بڑی specialized labor لے کر کے آ جاؤ تو economies of scale آ سکتا ہے یا bulk میں buying کی power آ جائے آپ کے پاس تو cost کم ہو جائے گی economies of scale آ سکتا ہے یا اگر better financial management ہو آپ کے پاس میں debt نہ ہو بالکل بھی interest coverage relation نہ ہو تو ہو سکتا ہے یا آپ کا network بہت بڑا ہو بیچنے والا تو آپ پھر خود بنا کے یا کسی سے بنوا کے بیچ سکتے ہیں economies of scale بہت جبرتے ہیں economies of scale کے بہت example ہیں میں ایک example دیتا ہوں economies of scale کا مان لوگ آپ نے ایک ویڈیو گیم بنائی اب ویڈیو گیم کو بنانے کی ایک بار cost آئی ایک بار cost آئی اب اس کے بعد جتنی مرجی copy بنا دو تو cost per one game that you made اپنے آپ decrease ہو جائے گی کیونکہ one time cost جو آپ نے بنائی مان لو آپ نے دس ہزار روپے میں ایک ویڈیو گیم بنائی اب جتنی اس کی copy بناتے جاؤ گے وہ دس ہزار روپے کی ایک کی cost اپنے آپ کم ہو جائے گی دو copy بنائی تو وہ آپ کی پانس ہزار روپے کی پڑ گئی آپ نے چار copy بنائی تو وہ دہ ہزار روپے کی پڑ گئی آپ نے دس copy بنائی تو وہ ایک ہزار روپے کی پڑ گئی ایسے ہی ہے اگر آپ نے ایک لاکھ copy بنائی تو اس کی cost کتنی کم ہو گئی اس طرح آپ economies of scale لانے کے بہت طریقے ہیں آپ retain رہنا تب ہی return پاؤ گے miss کر دو گے regret کر دو گے جیسے تین دن دھیان دیا ہے ویسے ہی آگے سات دن بھی آپ کو ساتھ میں رہنا ہے اگلا سمجھاتا ہوں economies of scope scale تو آپ کو بتایا الگ طریقے سے scope کیا ہوتا ہے جب ایک company انہی resources کو استعمال کر کے multiple چیز بنا لیتی ہے تو اس میں انہی common resources کے قارن وہ item بنانے کی cost گھڑ گئی ہے example سے سمجھو آپ آپ کی economy of scope unit cost ایسے کم ہو جائے گی جب آپ variety بنانے لگتے ہو کیونکہ آپ کی input اور joint utilization of input same ہے جیسے مان لو یہ important ہوتا ہے کہ جب آپ combination کے product بنا سکو ایک جوتا بنانے والے کا example لے لیتے ہیں ایک company جوتا بناتی ہے آدمی کا اور women کا sneaker بناتا ہے sneaker جوتا لیکن اگر وہیں پہ ہی وہ بچوں کا بھی sneaker بنانا شروع کر دے وہ آدمی کا اور عورت کا بنا رہا تھا بچوں کا بھی sneaker بنانا شروع کر دے تو کیا ہوگا وہ اسی equipment پہ بنا رہا ہے تو نیا equipment لینے کی cost گھٹی اسی supply سے لے کر کے آ رہا ہے تو نیا supply لانے میں جو cost آتی ہے logistics کی کرائے کی وہ گھٹ گئی اسی storage میں ڈال رہا ہے تو storage آپ کا optimize ہو گیا وہی والا distribution channel وہ جوتا بیچ رہا ہے یعنی کہ وہی distributor اور retailer اب یہ والا جوتا بھی لے رہا ہے تو آپ نیا line of product تو اس سے کیا ہو گیا آپ you reduce the cost of production on all the goods تو آپ کا جو آدمی اور عورت کا تھا اس پہ بھی cost گھٹ جائے گی بنانے میں کہ جب آپ بچے کا بنا رہے ہو اور بچے کی بھی گھٹ جائے گی جب آپ بچے کا outlet رکھتا اور french fries بنانے کے لئے الگ outlet رکھتا تو پر برگر اور پر french fries اسی cost بڑھ جاتی کیونکہ وہاں پہ رینٹل وہاں پہ manpower وہاں پہ بجلی وہاں پہ سپلائیز وہاں کا logistics وہ ساری الگ الگ لانی پڑتی پر یہاں پہ رینٹل بجلی سپلائی سٹوریج پریپریشن فیسیلیٹی فود سٹوریج کی فیسیلیٹی یہ ساری 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 سیم ہیں اسی سیم سے آپ دو آئٹم بنا رہے ہو تو اس سے کیا ہوا مجڈانلڈز کی اپنے آپ دو سپریٹ فرم کی جگہ ایک ہی فرم کے اندر اپنے آپ کاؤس گھٹ گئی بہت سارے طریقے ہیں اس کو بولتے ہیں ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج اف الگ الگ ٹائپ ایڈوانٹیج ایک ہوتا ہے اگر آپ کی انڈیویجول ٹیم کی سکل بہت جانے جیسے چائنہ ہے چائنہ اکانو میز آف وہاں کی مین پاور کی سکل ریشیو ہمارے مقابلے میں اگر ہمارا آدمی ایک آئٹم پروڈیوز کرتا ہے ان کا آدمی آرٹھ آئٹم پروڈیوز کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ایک آئٹمی اکانو میز آف لیونیگ وہاں پر تو process innovation یا advanced machines لے کر کے اگر آپ آتے ہو تو پھر آپ کا economies of process آتا ہے آپ کی cost per unit گھڑ جاتی ہے ایسی ہوتا ہے economies of design اگر آپ نے design کے اندر competence حاصل کر دی اور اس design کو آپ copy مار سکتے ہو جیسے ماننیوور موہے ہے جب آپ کسی bespoke کپڑا کسی سے سلواتے ہو مہنگا کپڑا سلواتے ہو وہ اس style کا کپڑا وہ بنا کر دیتا ہے چالیس ہزار روپے میں ایک جوڑی کپڑا مہنگا والا بڑیا برینڈ جو ہے نا اچھا برینڈ جو ہے لیکن ایک ہوتا ہے بالکل local لیکن کیا کیا design اچھا کر کے customized mass customization کے ساتھ design سے ماننیوور موہے اسی quality کے چیز 8000 روپے میں دے رہا ہے جو بجار میں 40000 روپے کی مل رہی ہے standardization of design and component یہ بھی ایک بہت بڑا advantage ہوتا ہے پھر ہوتا ہے کہ input cost اگر کسی پرکار سے آپ کے پاس location بہت اچھی ہے یا low cost input پیچھے سے لے کر کے آ رہے ہو یا non unionized labor ہے تو labor آپ کو سستی مل رہی ہے یا پیچھے جس سے سمان لے رہے ہو اس سے bargain کرنے کی طاقت ہے آپ کے پاس میں تو کی input cost کم ہو گئی وہ بھی بہت بڑی advantage ہے ایک ہوتا capacity utilization fast and flexible capacity adjustment اس میں trucking cube کا example میں آپ کو دوں گا trucking cube کا example کون لے کے آیا ہے اگروال packers and movers اگروال packer mover کے پہلے پوری لوری 40 foot کی اس میں 20 foot کا سمان جاتا تھا تو اس نے کیا کیا cube ڈال کر کے 20 میں 10 foot اس کا سمان بھی لے جاؤ 10 foot اس کا بھی لے جاؤ اور 20 اس کا جائی رہا تھا تو اس نے کیا کیا وہ ایک لوری میں تین کسٹمر سنبھال لیے ایک کا 20 foot ایک کا 10 foot ایک کا 10 foot چھوٹے چھوٹے کنٹینر ڈال کر کے اس نے کیا کیا capacity utilize کر لیا یا پھر اور ایک اور advantage ہوتا ہے human efficiency اگر organizational collaborative advantage سے motivated اور organization culture سے چل رہی ہے تو وہ باقیوں کے مقابلے جاندہ speed سے کام کر پاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں human efficiency وہ Nokia اور MI کا فرق تھا Nokia Nokia جب تک تین مہینے کے اندر ایک پی پی ٹی ڈیزائن کرتا تھا نئے موبائل کا شاومی تین مہینے میں نیا موبائل نکال کے لیے آتا تھا اس کی پی پی ٹی بنتی تھی اس کا موبائل بن جاتا تھا تو یہ ہے human efficiency تو ایک کنٹری بھی ابھی اگزامپل لے لیے تھے کوئی جیسے کوئی کنٹری ایسی ہے کہ وہ بیریز پانچ ڈالر پر بیک میں بنا رہی ہے اس کے پاس advantage ہے اس کنٹری کے مقابلے جو وہی بیریز آٹھ ڈالر پر بیک میں بنا رہی ہے تو یہ کونسی advantage پہ آپ کام کر سکتے ہو میں الگ الگ طریقے سے بتا رہا ہوں absolute advantage ہوتی ہے absolute advantage کیا ہے جب آپ produce کرتے ہو goods at lower cost than any other individual جسے میں نے Thayer O'Kear کا اگروال پیکر موور کا آپ کو مکڈاللڈز کا example دیا تو فور ایسیمپل انڈیا کے پاس absolute advantage کیا ہے call center کا تو پورا یو ایس جو ہے call center انڈیا سے run کر رہا ہے ویتنام سے run کر رہا ہے کیونکہ فلیپین سے run کر رہا ہے ان کو پتا ہے یہاں پہ ان کو سستی manpower مل رہی ہے تو یہاں پہ absolute advantage of running call center for americans and europeans کیونکہ یہاں پہ labor اور abundant force ہے ہر ایک کے پاس ایک اپنی advantage ہو سکتی ہے آپ کو دیکھو پرشنی یہ ہے آج strategy کا ویبینار ہے یہاں ابھی کہاں ہوں جانا کہاں ہے کیسے جاؤ گے تو یہ طریقے ہیں کیسے جاؤ گے کونسی advantage پہ آپ جاؤ گے جب آپ کی lower cost ہو جاتی ہے competitors کے مقابلے تو آپ اپنے price کو competitor کے برابر رکھ کے زیادہ profit لے لوگے یا competitor سے کم رکھ کے زیادہ sales دے لوگے سنو میری بات کو دوبارہ سے اگر آپ کی price competitor کی cost سے کافی کم ہے competitor کے price سے کم ہے تو آپ نے کیا کیا competitor کے برابر آپ نے price رکھا cost آپ کی کم ہے آپ نے profit زیادہ کر لیا یا پھر competitor سے کم price رکھا تو آپ نے sale زیادہ کر لیا تو آپ جب یہ کونسی advantage کے ساتھ آپ آگے جا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے economic advantage economic advantage critical mass بڑے mass نے بنایا یا market power یا network effect critical mass کیا ہوتا ہے جب آپ efficiency لے زیادہ بنا سکتے ہو market power کیا ہے جب آپ market کو affect کر سکتے ہو اپنے price سے network effect کیا ہے جب آپ کے پاس distribution network بہت بڑا ہے پھر ہوتا ہے information advantage کوئی ایسی information ہے جو کیول آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں کوئی ایسی secret knowledge ہے کوئی ایسی unique knowledge ہے کوئی ایسی tactical knowledge ہے جو آپ کو competitive superiority دے دیتی ہے باقیوں کے مقابلے جس کا فل پوٹنشل پہ استعمال کرتے اور آگے بڑھ جاتے اس کو بولتا ہے information advantage پھر ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے relative advantage relative advantage جو ہوتا ہے آپ کے brand value کا آپ کے brand discrete choice conjoint کہ بھئی shelf off take بھئی اگر آپ کے پاس میں یہاں دس کوڈرنگ پڑی ہیں آپ ہاتھ کھولتے فریج سے سب سے پہلے کونسی نکالتی کوکا کھولا آپ کے پاس دس نمک پڑے ہیں کونسی اٹھاتے ہو تاٹا کا نمک دس life insurance company کونسی اٹھاتے ہو LIC دس نوڈلز کے پکٹ پڑے ہیں کونسی اٹھاتے ہو میگی اس کو بولتے ہیں discrete choice conjoint اس کو کیا بولتے ہیں shelf off take کتنی آسانی سے customer آپ کو اٹھاتا ہے آپ کے it is based on consumer's perception of your product یہ ہے relative advantage کے دوسروں کے مقابلے آپ کے پاس advantage ہے